گڑی شاہوں میں گارمنٹس چاپ میں چوری کی باردات لاہور نیوز نے باردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں پپتور پتلون شرٹ ملبو شورٹ چور کو دکھا جا سکتا ہے ملزم باردات کے دوران دو لاکھ روپے لوڈ کر فرار متاثرہ شہری کی تھانہ گڑی شاہوں میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جالی بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات میں پیش رفت نیب راولپنڈی نے سندھ بینک کے سابق صدر بلال شیخ کو لاہور سے گرفتار کر لیا صدر سندھ بینک تاریخ احسان اور ندیم الطاب بھی گرفتار ملزمان پر رومنی گروپ کو ایک عرب سے زائد کی کرزے جاری کرنے کا الزام پولیس میں اکھار پچھار دس سالہ پولیس افسران کے تقرروں تبادلے ایس پی سی آئیے عثمان باجوار ڈی پیو لیا تائینات ایس پی سیکیورٹی لاہور فیصل چہزاد کو ڈی پیو ننکانہ ڈی پیو بہاون لگر امارا اتھر کو سینٹرل پولیس آفیس لاہور ریپورٹ کرنے کے احکامات ایس پی ہٹکورٹر ٹرافک جہانزیب نظیر کا ڈی پیو اکارا تبادلہ پولیس کے الاؤنسز میں اضافے کی اصولی منظوری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجراس دہشتگردی اور جرائم کے خلاف جنگ میں پولیس کی معاملت کریں گے پورانا دور بدل گیا نئے پاکستان میں پورانا رویہ قابل قبول نہیں وزیراعلا عثمان بزدار صوبائی وزیر سہت رکٹر یاسمین راشد کا سرویسیز ہسپتال کا دورہ امرجنسی آپریشن ٹھیٹرز بلڈ بینک اور مختلف وارڈز کا معاینہ کیا ٹبی سہولتوں کا جائزہ اور مریضوں کی آیادت کی سرکاری ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ریفرل سسٹم کے خاتمے کے لیے کوششہ ہیں یاسمین راشد کی گفتگو منشیات کیس پہ گرفتاری رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا میرے خامند کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومتی اداروں سے انصاف کی توقع نہیں عمران کان نے ذات اختلاف پر انہیں گرفتار کرایا رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نبیلہ کا اقوام متحدہ کے ڈراغ اینڈ پرائیم آفیس کو خط تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ موسیقی